ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ان ویری گوڈ مارنک مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی اپنے گھروں کے اندر بلکل محفوظ ہوں گے کرونا مہماری کے وجہ سے سکولز بند رہیں گے پندر اکس دوہزار اکیس تک لیکن جن بچوں کے پاس انڈرائیڈ پھونز نہیں ہیں یا جو بچے نان نیٹور کے ریاض میں فال کرتے ہیں ان کے لئے کمیونٹی کلاسز سکولوں سے باہر کھلی کھلی جگہوں پہ چال رہے ہیں وہ ان کمیونٹی کلاسز میں آ سکتے ہیں اور ان کا فائدہ لے سکتے ہیں آج ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے کیا تشہدت پیس لاتا ہے پہلے لیکچر میں ہم نے پیس کو ڈیفائن کیا میں نے بتایا کہ اس کی ایک نیروڈیپنیشن ہے کہ پیس ایپسنس افوار ہوتا ہے اور اس کے بعد جب اس کی براڈر ڈیفنیشن میں نے دی پیس ایز ایپسنس اف اینی کانڈ اف وائلنس جب وائلنس نہیں ہوتا ہے تب پیس ہوتا ہے یعنی کسی جگہ پہ کسی بھی قسم کا وائلنس نہیں ہوتا ہے تو ہم اسے پیس کہتے ہیں لیکن آج ہمیں ڈسکس کرنا ہے کیا وائلنس پیس لاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس اگر آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ ورلڈ وار نائنڈین فورٹین میں ہوئی اس طرح سیکنڈ ورلڈ وار نائنٹین تھرڈی نائن میں ہوا یعنی تشہدد ہوا دریئے میں فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار تے دنیا میں کافی تباہی لئی اور بہت زیادہ تشہدد ہوا لیکن اس تشہدد کے بعد کیا ہوا فرسٹ ورلڈ وار کلمنیٹ ہوئی نائنٹین ایٹین میں سیکنڈ ورلڈ وار کلمنیٹ ہوئی نائنٹین فورٹی فائو اور جو مختلف لیڈر تھے وہ ٹیبل پہ آئے یا ہے وہ ٹیبل پہ آئے اس کے بعد امن ہوا so we can say this violence brought finally peace in the world sometimes violence can bring peace 1965 میں پاکستان اور ہندوستان کی درمیان جنگ ہوئی یا 1971 میں بھی پاکستان اور ہندوستان کی درمیان جنگ ہوئی انہیں تشدد ہوا اس تشدد کے بعد یہ لوگ ٹیبل پہ آئے اور ٹیبل پہ آنے کے بعد peace ہوا so the violence finally brought the peace sometimes violence can bring peace تو کبھی کبھی وائلنس peace لاتا ہے کبھی کبھی لوگ تشدد پہ آ جاتے ہیں کس کے لئے آ جاتے ہیں اپنی demands حاصل کرنے کے لئے یا رائٹس حاصل کرنے کے لئے لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ٹرافک پہ بلا کرتے ہیں ہائیویز پہ بلا کرتے ہیں سٹون پیلڈنگ بھی کرتے ہیں گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں جب تشدد بڑکا ہے بڑک جاتا ہے تو اس کے بعد جو گورپیٹ فورس ہوتے ہیں ڈیفیننس فورس ہو جاتا ہے یہ بھی وائلنس ہو جاتے ہیں وائلنس پہ آ جاتے ہیں تو اس وائلنس کے وجہ سے ultimately peace prevail ہوتا ہے we can say that sometimes violence can bring peace اور ایک مثال لیتے ہیں کہ سری لانگا میں تامل ٹائگرز جو تھے وہ demand کر رہے تھے separate state for the tamils tamil tigers of ilm لیکن سری لانگا گورنمنٹ کو یہ پسند نہیں تھا یہ جو مومنٹ تھی وہ پسند نہیں تھے اس کے بعد سری لانگا گورنمنٹ اور تامل کے درمیان ہمیشہ تشدد رہا لیکن اس تشدد کے وجہ سے جب یہ ختم ہوا یہ تشدد 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 کا جواب تشدد سے دیا گیا لیکن دے بھی واہیلننش کر.. ایک نائے بھی پسند ہی ہے لیکن بھی ہے واہیلنس اس کی سے tun پسند ہوں ایک من bevor royہ لیتے ہیں کہ ویتنا میں جو وار ہوئی ویتنا وار کے بعد ویتنا میں امن قائم ہوا یہ کس کی وجہ سے جو وائلنس تھا وہاں پہ it was answered by وائلنس so finally وائلنس brought peace in ویتنا اس طرح اگر ہم پرنچ ریولوشن کی بات کریں جو پرنچ ریولوشن سیوٹین ایٹی نائن میں لوائس سکسٹین کے خلاف کافی تشدد ہوا جو گورنمنٹ فورسز اور لوائس سکسٹین کے جو جن اس کے پاس جو پوجی طاقت تھے یا پولیس کا طاقت تھا یہ تشدد کا استعمال کر رہے تھے لوگوں پہ لیکن اس لوگ بھی تشدد پہ آگئے لوگ بھی وائلنٹ ہوئے اور اس تشدد کے وجہ سے پائللی ریسٹوریشن افرائیٹس ہوئی کہاں پہ پہ فرانس میں تشدد جو وہاں پہ ہوا اس تشدد کے وجہ سے وہاں پہ امن ہوا سو کبھی کبھی وائلنس کیا ہوتا ہے یہ امن لاتا ہے اسی طرح ہم ایک اور مثال لیتے ہیں ہندوستان میں جو معویزم چلتا ہے معویسٹ سے یہ ہمیشہ تشدد پہ ہوتے ہیں اور اس کی جواب میں صرف تشدد ہوتا ہے گورنمنٹ پھورسس آلسو ٹرن وائلنٹ سو دو وائلنس اس آنسرڈ بائی وائلنس یعنی تشدد کا جواب تشدد سے دیا جاتا ہے اور پیس پریویل ہوتا ہے سو وہ ایکیٹ سے وائلنس کین بینگ پیس نوڈاوٹ دے ایبسنس آف وائلنس اس پیس ایبسنس آف وائلنس وار اس پیس لیکن کبھی کبھی تشدد جو ہوتا ہے کبھی کبھی تشدد جو ہوتا ہے وہ پیس لاتا ہے اگر ہم بات کریں ہندوستان کی آزادی کے لیے ہندوستان جب آزاد ہوا تو مومنٹس ہوئے پیس فیل مومنٹس بھی ہوئے اور وائلنٹ مومنٹس بھی ہوئے لیکن جو وائلنٹ مومنٹس ہیں اس کے بعد مکتل جبوں پے پیس پریویل ہوا دیدžت dinero can bring peace سمٹائمز دیار کچھ کسر ہوا رسی ٹویی، دیار کچھ کشcm دیار کچھ کسیدuldade کیون دیار کچھ کسر سو بھی ہوئے پیس صدائمز با ش Turner دیاری کچھ کسر Berber کچھ کپس بنائے نیو Lecture سمٹائی کے لیے پیس وار اس سچوں دوسرہی اس فرحل دوسرہ جوال ایمیدی وارو دوسرہ ڈای ویدیویسی ہے تو کون دوسرہ ڈای ویدیویسی ہے لیکن سچوں دوسرہ ڈای ویدیویسی ہے لیکنی امید کیمنیک ایسارات تدمیم دوسرہ والا زیادہ برئیتی ہیں بلک حای عبید ، آنے والا سبحانه شرم آئی سارا ہے ، ولمہ وسائل اجائے ویدانی آئی آئی نے کہا ، آئی سارا سے دون شکل قبول پر آئی ذہا ہماری اور آئی سارا ہوا ہوگی ہے ، وقید ، آئی سارا کیسر میں ، اگر کپ پیونی راست ، تو غیل اجل میں بل ایسا راستد ہے ظاہرڈ میں جب اس ویڈیو وزارہ، سارا ہاتی ویڈیو ، چیز ان بار мир وراتہ براین است راستد، جسکرہ میں ساتھ کا شکریہ وماتونے وقت اجازت کی برابی cam ساتھین المتحدث به ساتھ کا اجاز وقت 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 اور جسکرہ میں ساتھ پڑھتے ہیں لائس سچینو اس کے ساتھ کا ملوق казنگ اجازت کی ہیں فرمز شروع جوال جوال راتین پوری راتین شاید چیزیز راتین شاید فیٹا ٹیرے پوریل سر مکاری کن بہتیار کیسے آنا ب洲 لکھر دیارتی جوال طور علیہ روز جواللہ مجھے ژیواز ملطان قائل سے سفرشان باتہ کے سریلکان باتہ ایک سفرشان ویڈیواز تھاملائی ملطان ارتان کاری کنت ملطان عقین ویڈیواز ہوا باتہ سفرشان، ملطان قائل آنکار اورای آلاحاً جیسے ملتا ہے آلاحاں گوومین ملتا ہے اور تمیل تجارو سوال آلاحاں ف handles ملتا ہے تو پیسانی سرا لکا اور تمیل تجارو سوال آلاحاں گوامیت میں تابعين لتوانیشیہ روحلی ایسی پیسانی من اصطر کنیتا ہے کنیتا ہے کہ کنیتا ہے چاہتا ہے کہ غوئرست کے سوالے جو کنیتا ہے جب آپ کے لئے دینے آلاحاں ہوگی اس کا سوالہ علیہ وسلم اونس된 اس کے ساتھ بھی ملہم اس کے ساتھaudے ہیں درسونٹوں کا شکریہ یہ ہے کہ حال急 کیوں کو منطقہ ملہم کیونکی ان کے ساتھ لکتا ہے رہا جاک جانتے ہیں آپ سے ملہم وضہ اٹھانے میںی دمتا ہے اور کم جانتے ہیں اور کیا ، آپ نے اللہ کیا لگا طور پر میں اور ہمارے ہوگا فتا ہے آپ کا تو auch پیدا کیا وقت اللہ کیا ملہم کلیر اندار تنکس بی بیلی ساتو